موسیقی اسلام علیکم خادیر حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں آپ کا میزمان جنیت سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ وہی خاندان موجود ہے جو خاندانی مسائل مختلف چھوٹے موٹے خاندانی جھگڑے زیر بحث لانے کے لیے ایک بہترین فورم کی شکل اختیار کر گیا ہے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ کا شکر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ خود کریئٹ کیے ہوتے ہیں انسان نے اپنے گھر کے اندر مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کی اہلیاں نہیں تشریف لائیں آج بس وہ سمجھتی ہے نا ان مسئلوں کو ان جھگڑوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے اس وجہ سے وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے اور پھر ایک توفان بھی کھڑا کر دیتی ہے جس مسئلے کے لیے آج آپ نے بلایا ڈسکس کرنے کے لیے یہ تو اس کی دکھتی رگ ہے اس نے کہا میں تو اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا مسئلہ کیا ہے یہی وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جو ہے گھر کا وہ تنخواہ اپنی پے یا اپنی آمدن جو ہے وہ بیوی کے ہاتھ پہ رکھے یا ماں کے ہاتھ پہ رکھے اس پہ وہ اس کی ماں تو سننے کے لیے تیار ہی دیں گے تو آپ کے ایک فیملی میں بھی اس مسئلے نے سر اٹھا لیے جیانیا ظاہر ہے بچہ جو ہے وہ جوب پہ لگ کیا ہے اور یہ مسئلہ شروع ہوگی مسئلے نے سر اٹھا لیے بچے نے سر نہیں اٹھایا بچہ تو تابعہار ہے یہ بچارہ تو بلکل سر نہیں اٹھاتا وہ تو کہتا ہے کہ جیسے آپ کہیں گے آپ فیصلہ خود کریں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی خدا خدا کر کے اگر وہ جوب پہ لگا ہے بیٹا کیا جوب کیا ہے آپ کی آئیس کریم فیکٹری میں ماشاءاللہ لگ گیا اچھا بیٹا نیچر آف جوب کیا ہے آپ کی ڈائریکٹر تینہ لگا ہے تینہ کیا مطلب وہ جو سٹک ہوتی ہے نی آئیس کریم میں جو ڈالنی ہوتی ہے وہ ساری ماشاءاللہ اسی کے دستتوں سے پاس ہو کے جاتی ہے اچھا زبردست بڑا امپورٹن رول ہے وہ پہ اچھی ہے جنہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی پہ ہے 38,000 مہینے کے اور ساتھ روزانہ کی دو کلفیاں بہت ہے بہت ہے بھئی دو کلفیاں دونا میاں بیوی کے لیے ہفتے کے لیے بہت ہے سرہ اکثر تو آدھی مجھے بھی دے دیتے ہیں اچھا جی آپ کے داماد کو جواب ملی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آمدن کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی دیکھیں کلفی میں تیلہ لگانا ہو یا شیر کو فائم مارنا ہو نظر اقاب کیوں نہیں چاہیے بھائی بھائی ایسی بات نہیں ہے بچہ ماشاءاللہ جاپ کے لیے تو بڑا کمپیٹنٹ ہے مگر مسائل جو دو جنم لے چکے ہیں جاپ کے حوالے سے ماں اس کی کہتی ہے پی مجھے لاکے دو بیوی اس کی کہتی ہے پی مجھے لاکے دو پاپا میں اپنی تنخاہ نہ پنکی کو دوں گا نہ ہی ماما کو دوں گا اس پہ سارا حق آپ کے وہ آپ لیں گے کلفیاں چاہے مامو کھا لیں یا دورانی صاحب کھا لیں بیٹا میں نے کیا کرنی ہے تنخاہ تم جانو تمہاری بیوی جانے اور تمہاری ماں جانے جس کو مرضی دو تنخاہ مگر جو کلفیاں ہیں نا جی وہ چڑیا گھر جا کے بندروں کے آگے ڈال دینا اس کو نہ دینا بھائی جان میں نے کیا کرنی ہے ملٹو یو کلفی ہے جنے صاحب ہمیں ملٹو یو بھے کلفی کلفی ہے جی کھاندہ جی میں پانڈا کیلا کھاندہ چلے خیر وہ تو بچے کی محبت ہے مامو کو کلفی دے سے نہیں بیٹا ویسے سنجید بھی سے دیکھیں آپ کی تنخاہ ہے نا فیصلہ تو بہرحال آپ کو کرنا ہے تو آپ اپنی تنخاہ کا ایک معقول حصہ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں اور کچھ رقم اپنے لیے رکھ سکتے ہیں اور پھر ماباپ کو دے سکتے ہیں یہی مسئلہ ہے نا جنہیت صاحب ماں کہتی ہے کہ میں نے ساری تنخاہ لے بیوی کہتی ہے میں نے ساری تنخاہ لے یہ غلط ہے جنہیت صاحب مجھے تو اس کی پیسے کوئی لینا دینا نہیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں تو اپنی پینشن پر ایک انعات کرتا ہوں یہ تو آپ کے لیے اتنی زبردست بات ہوگئے کہ آپ کے ابو تو ویڈراغ کر گئے کہا رہے ہیں مجھے نہیں پیسے چاہیے ضرورت جو پوری ہو جاتی ہے اپنے ملازم کو بھی تنخاہ اسی میں سے دے دیتا ہوں خود بھی اللہ کے فضل سے بڑا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی فیڈ کے دو توڑے لے آتا ہوں پیسے بھی مجھے کیا کرنے پیسے دو وقت کی روٹی مجھے مل جاتی ہے بھائی جان آپ کی دو وقت کی روٹی کے لیے تو پاکستان کو آئے مف کے باس جانا پڑ رہا ہے یہ جو عمران خان پہ یوٹن کا الزام لگ رہا ہے تم اس کا سبب بدے ہو سر جی جو صاحب جی مجھے تنخاہ دیتے ہیں پہلے میں اپنی امی کو تنخاہ دیتا تھا شادی کے بعد میں آدھی تنخاہ اپنی بیوی کو دیتا ہوں آدھی اپنی امی کو یہ غریب آدمی سے آپ سبق سیکھ لیں لیکن جنہی دنکل جس گھر میں بڑے سربراہ موجود ہوں ان کا ہی کام ہے تقسیم کرنا ہم کیوں اس کام میں پڑے بیٹے سچی بات ہے کم از کم مجھے تو تمہاری تنخاہ نہیں چاہیے میری تو جو ڈیوٹی تھی میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کر دیا تو قدن صاحب جتنا پالا پوس ہے اس صاحب سے لے لے پیسے درادی میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تم اور چیز سوچ رہے ہو بھائی یہ اس کا خامد ہے بلکل ہے جتنا بھی ہے اب اس بچی کو بھی چاہیے کہ اس کا ذہن میں یہ رکھے کہ یہ میرا ہی ہے یہ سے کیا ہوتا ہے ماں اس کی میں تو سیدھی بات ہے بے شک وہ میری بیوی ہے میں تو اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اب اس کی بیگم بھی ہے اس کی تم نے شادی کر دی ہے بس ماں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے بیوی کا تھوڑی سی وہ زدی بھی ہے میں بانتا ہوں بیگم ہے میری زدی بھی ہے وہ اس میں ہی نہیں صرف باقی معاملات میں بھی زد اپنی پر کھڑی ہو جاتی ہے اب جیسے بھائی اپنے کے لیے وہ کہتی ہے جی کہ رشتہ اس کا میں نے ڈونڈ ہے اچھا اچھا ہاں جی اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ تم اب اس کا رشتہ نہ ڈونڈو کسی چڑھیا گھر میں اس کے لیے خالی پنجرہ ڈونڈو اب اس کا رشتہ کیا کرنے کہتی ہے جی نہیں اور پڑی لکھی بچی لے کے آنی ہے اور خدا کے واسطے جانے تو ایک دو دوستوں کو میں نے بھی کہا رشتہ دکھانے کے لیے انہوں نے کہا بھئی اب تو کوئی بیوہ یا متعلقہ ہی اس کی حصے میں آ سکتی ہے مگر وہ بہن اس کی کہتی ہے کہ میں نے پڑی لکھی کم از کم ایم فل بچی لے کے آنی ہے ویسے ان کی بھوک کو فلفل کرنے کے لیے ایم فل رشتہ چاہیے اور بھائی جتنی ہماری فیملی پڑی لکھی ہے اس حساب سے پڑی لکھی لڑکی فیملی کو دفع کرو تم اپنے حساب سے سوچو تمہیں تو اس حالت میں وہ عورت بھی قبول ہونی چاہیے جو سارا دن بیچاری گلی میں چار پڑی ڈال کے بیٹھی رہتی ہے اچھا ان کو جھوڑے اس کی تنخواہ کی بات کریں تنخواہ کا میں تو کہتا ہوں جی اپنی ماں کو دے دے میری طرف سے اپنی بیوی کو دے دے میری طرف سے مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ آپ تنخواہ کے معاملے میں اپنے اس بیچارش اور سے کیوں جھگڑا کرتی ہیں میں جھگڑا نہیں کرتی ہوں میری جتنی بھی ضروریات ہے وہ تو پاپا پیسے بیچ کے پوری کر دیتے ہیں اچھا لیکن آپ کو تو پتا ہے نا کہ شوہر کی کمائی میں اس کی وائف کے لیے سنس او فرائیڈ ہوتا ہے جو مجھے چاہیے میں اپنے رائٹ پہ ہوں پیٹا یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ رات میں نے آپ کو لا کے نے دیا ٹوٹل ہم انک آدمی رات کو اس نے اپنی سہیلی کو گفٹ بیجنے کے لیے تم سے گفٹ پیپر مغوایا وہ سنس او فرائیڈ کہہ رہی ہے جو فیل ہو سکتا ہے جو سوچا جا سکتا ہے اے ٹائٹین کے لوگ کچے گونگلو گھانا لیا اور کیوں مجھے میں فیلم میں بیزت کروا رہے ہو تم کیوں نہیں ٹائم نکال کے فوت ہو جاتے ہیں بیٹا جو کچھ بھی لینو نا ان سے لینو آپ نے اپنے شہر سے کیوں نعلوم ہے جنہیں صاحب جنہیں منڈے جی تنکھا ہے اور جنہیں بیعث کر رہے ہیں سنو ٹائٹہ ہیزار پیہ بھی اسے نہیں ہونا اور بیعث سادے کا رینج شروع ہو گئی ہے منڈا جنہیں دنیا چینل دنے کامران خان لگ گئے یا ٹائٹہ ہیزار تھے آٹھ کبال بیٹھے ہونا ایک ایک نوائد ہے سر یہ آفر نہ کریں نیتے مامے اور انہیں تاڑی مارنا شروع کر دیں جنہیں صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے آپ اس کو جتنا بھی پھیلاتے جائیں گے اتنا ہی یہ تماشا بنیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے جو ہر دوسرے گھر میں پائے جاتا ہے بلکل یار ایک بچہ تنخواہ لے کے آتا ہے خیال رکھے باپ کا بھی خیال رکھے بیوی کا بھی خیال رکھے تو وہ خود اس کی تقسیم کر لیتا ہے کیا ضرورت ہے اس طرح ہوچھاپن دکھانے کی کہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو اس طرح کی جو کھینجات آنی ہے یہ لڑکے کو بقاعدہ ذہنی مریض بنا دیتی ہے احساس جرم میں مبتلا کر دیتی ہے پتہ نہیں اگر وہ بیوی کا کوئی حق پورا کر رہے تو ادھر سے گلہ آ جاتا ہے ادھر کچھ دے رہے تو ادھر سے شکووں کی پٹاری کھل جاتی ہے اور اکثر ایسی سیچویشن انپڑ جاہل فیملیوں کے اندر پائی جاتی ہے آپ دیکھیں نا کسی جاہل فیملی کو آپ دیکھیں باہر سے کوئی عید شپرات پہ اگر کوئی آکے کوئی پلیٹ کھانے پینے کی چیز کی پکڑا کے جائے وہ بیچارہ دروازے تک نہیں پہنچتا سب جپٹنا شروع کرتا ٹینشن دے رہے ہیں میرے دماعت کو پہلے اس کی صحیح نارمل سی میں تو اس کو بلکہ گائیڈ کرتا ہوں کہ بیٹا بڑے کالر پہنا کرو اور اس میں بکرم جو ہے وہ ڈبل رکھوایا کرو تاکہ باہر نکلو ہوا چلے اور گردن کو سپورٹ بھی لی رہے یہ کیا مجھورہ دی ہے آپ اس مشہارے کو مجھے مغربی ہواہیں داخل ہونے والی ہیں پاکستان میں کاش تھوڑی مغربی ہواہ ان کو لگ بھی جاتی بیٹا یہ نہ کہو لڑکا اپنے ماں باپ کو یکسر وراموش کر دیتا ہے ہمارے آئی ممکن نہیں ہے ایسا نہیں بیٹے ایسا نہیں ہے کٹھے رہو سارے پیار محبت سے رہو یہ ٹھیک ہے تمہاری بات کہ اس کی ماں کو بھی اتنا انوالو نہیں ہونا چاہیے جنات صاحب میں تو سیدھی بات کرتا ہوں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں صرف بیوی کی طرف داری کرتا ہوں کچھ تھوڑے سے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کچھ بچی کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے تھوڑا بہت اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدرت کی طرف سے لڑکے کے ماموں پہ بھی کوئی آفت آجائے خوش حالی آجائے جنات صاحب اس طرح کے جو بچے ہوتے نا قریب بیٹھ کے تو صرف خوراک اڑانے والے یا دوسروں کے تمسخر اڑانے والے یہ گھروں میں آگ لگاتی ہیں جب میں اس کو بہن اس کی جو ہے بیوی میری اس کو میں جب پوری کنونس کر لیتا ہوں پوری طرح مطمئن کر لیتا ہوں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے موصوف کہیں سے آٹا پکتے ہیں اور آنان فانان وہ خاتون جو ہے وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتی ہے اور اسے پھر کچھ ناظر نہیں آتا اس لئے میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا گو ہوں کہ کوئی ہلکی پلکی آفت اس پہ آیا مگر ایسا بھاگوان ہے یہ شخص ہر آفت سے بچ نکلتا ہے جب بھی زلزلہ آتا ہے نیوز چینل پہ اسی کی خبر چلتی ہے جیسے اللہ رکھے اسے کون چلتی ہے یقین کریں بھائی جان جتنا ہمارے بھائی جان کے پاس علم ہے نا اتنا ہم لے نہیں سکتے اگر تم لینا چاہو تو لے سکتے ہو نا تم تو چاہتے ہی صرف خوراک ہو بھائی جان باجی میرا رشتہ دیکھ رہی ہے اور آپ بد شگنی کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں میں تمہاری باجی کو سمجھاؤں گا تمہارا رشتہ نہ دیکھیں ٹو پوائنٹ زیرو دیکھ لے تمہارا رشتہ نہ دیکھیں اپنی شگر دیکھ لیں آپ کا رشتہ کیوں دیکھتی ہے وہ وہ تو بچاری بھائی کی محبت میں اندیو ہی ہوئی ہے تمہیں بھی شرم نہیں آتی ایسی چیزوں کے لیے بیٹے رشتہ نہیں ڈھونڈتے کسائی ڈھونڈتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے نہیں رشتہ ڈھونڈتے ہیں کنٹینر ڈھونڈتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے بلکل رشتہ نہیں ڈونڈتے کرین ڈونڈتے ہیں کرین کہ کیسے اسے چھت سے نیچے اتار آیا اچھا یہ بھائی جان کے لیے کوئی رشتہ رشتہ آیا ہاں جی ایک لڑکی کا رشتہ آیا جی اس کے گھار والوں نے بتایا ہے کہ بچی صرف گنے کھاتی ہے ہاں جی گنے بھی کھاتی ہے اور ساتھ ایسے سلام کرتی ہیں ہاں جی اس کے سلام کرنے کا اور نہانے کا ایک اسٹائل ہے کیا ہو گیا بھائی جان اے میں پڑی ہوئی لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں میرے ہاں میرے عمال کا بھائی جان ٹینشن نہ لیں جہاں بیری ہو وہاں وٹے آتے ہیں بھائی یہ بات لڑکیوں کے لیے کی جاتی ہے اور جہاں بیری ہو وہاں وٹے آتے ہیں جہاں بورڈ ہو وہاں جن آتے ہیں ناظرین یہاں مجھے لینی ایک جو ڈیزی کمیرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا تو آزم سواتی صاحب کے پاس نیا نیا پیسہ تھا جوش مار رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کسی طرح پاکستان کی سیاست میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح گھس جاؤں تو انہوں نے اس وقت حکام کو دس لاکھ ڈالر امریکی ڈالر کا نوٹ دیا تھا نوٹ نوٹ چیک نوٹ دیا تھا بھائی جن ہماری قوم کو ہسی نہیں آتی ہے یا کوئی ہسنے پہ پابلگی نہیں لگائی بھی آٹھی کیوں نہیں یار میرا خیال ہے کہ ہماری یار آپ نہ ہسو آپ ہستے ہو تو کہی رونے لگ جاتے میرا خیال ہے اس طرح ہم پاگل تو نہیں لگ رہے کیوں یہ پوچھ رہے ہیں کی ہنسی نہیں آتی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ گزشتہ روز ہمارے ساتھی جو ہے اخبار نمی ساتھی عرشد شریف صاحب نے جب وہ دنیا نیوز میں ہوتے تھے اس وقت کا ایک کلپ دکھایا ہے آزم سواتی صاحب کا اور میں حیران ہوں کہ دو ہزار بارہ میں بھی قوم کو اتنے بڑے فراڈ پر کوئی حسین ہی آئی تھی اور گزشتہ روز جب انہوں نے وہ جو واقعہ ہے اس کی یاد تازہ کی ہے اس وقت بھی قوم بلکل نہیں حسی نہ قوم حسین نہ حکومت رہے دارے فراڈ کیا تھا یار تم نے نہیں سنا نہیں بھائی جن فراڈ یہ تھا کہ یہ جو آزم سواتی صاحب ہے جن کے اقلاب جی ایٹی نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور ان سے استیفہ لیا ہے یہ گائے والا گائے والے واقعے کے بعد ادھر اپنا ان کے یمینوں پر چرنے کے لیے اور انہوں نے کٹا مارا اور غریبوں کو اصل میں جو واقعہ تھا وہ بھی خیر اب جی ایٹی کی رپورٹ کے بعد سامنے آگیا ہے اب تو سنا وہ کلے بیٹھ کے گاتے رہتے ہیں حال میرے تو ڈرنانی چاردی گانو نہ ڈکنانی اصل میں وہ گائے کا واقعہ نہیں تھا اصل میں آزم سواتی صاحب کا جو ملازم تھا اس نے اپنے جو ان کے ہمسائے میں رہتے تھے جو ہمپڑی والے جو غریب لوگ تھے ان سے رشتہ مانگا تھا ان کی بچی کا جب رشتہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد یہ کہانی شروع ہوئی تھی یہ بھی جی ایٹی کی رپورٹ میں اور جی ایٹی کی رپورٹ میں یہ جو عرشد شریف صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا جی ایٹی کی اس رپورٹ میں اس کی بھی پوری تفصیلات موجود ہیں فراڈ کیا تھا اصل بات تو یہ ہے پاکستان کیا میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس قدر مزقہ کسی نے نہیں کیا ہوگا اور اس شخص کو نہ صرف یہ کہ ہم نے بار بار سینیٹر بنایا بلکہ وفاقی وزیر کے عدے پر براجمان کر دیا اس بندے نے جب مانسرہ میں دوہزار ایک دوہزار دو میں جب سیلاب آیا تھا شدید بارشیں ہوئی تھیں تو چونسٹھ افراد جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے تو آزم سواتی صاحب کے پاس نیا نیا پیسہ تھا جوش مار رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھے کسی طرح پاکستان کی سیاست میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح گھس جاؤں تو انہوں نے اس وقت حکام کو دس لاکھ ڈالر امریکی ڈالر کا نوٹ دیا تھا نوٹ نوٹ چیک نوٹ دیا تھا ایک نوٹ ایک نوٹ دس لاکھ ڈالر کا ایک ملین ڈالر کا اور پور ڈالر تو سو سے وڈا نوٹ ہی نہیں ہوتا اب پتہ نہیں اس وقت ہمارے سارے جو ریاستی ادارے تھے ان کے جو نمائندگان تھے انہوں نے کیسے یہ سمجھ لیا بقاعدہ جب وہ نوٹ وصول کیا تو ایک میجر صاحب پورا اپنا جو حفاظتی کونوائے ہے اس کو لے کے بینک میں وہ نوٹ جمع کروانے کے لیے گئے تھے جس کے بدلے روپے دے تھے نہ کرے یار سے سنتا ہے ایک ملین ڈالر کا یہ پائیو آزم سواتی الکیل کی داڑی اور جن کے نام نام کا ہی نہیں پتا کوئی کہتا ہے محمد بشیر عرف آزم سواتی کوئی کہتا ہے آزم سواتی عرف محمد بشیر اور کے نام نہیں پتا یہ بندہ بچ پنچ پہلا افراد پتہ کڑا کر یہ کارہ لیے انہوں میں مانے اس نے بوتل لینڈ یہ پہ جنڈ رہستے چھے ادھی بوتل پی کے سرکاری نلکے تو واپس پا رکے لیا اب نہیں یہی تک بھی فراد رکھتے میں مان کے سامنے رکھتے ہوئے پیپسی کہہ رہے ہوتے ہیں آج کل اصل میں پیپسی اصلی آنی رہی پیپسی تو اصلی تھی تم نے نکلی کی یار دس لاکھ ڈالنگل کا ایک نوٹ یہ تو انہوں نے بنوایا کس پینٹر سے تھا اچھا اس میں اس وقت کی فوجی قیادت بھی شامل تھی مانسرہ کی جو اس وقت زلحی حکومت تھی وہ بھی شامل تھی بعد میں اسی زلحی حکومت اسے بڑی جان سازی کیا ہو سکتے ہیں دس لاکھ ڈالر تھا نوٹ یہ ہو جو بندہ کسی دیوی آتی جائے نا اسلامی اللہ لفافہ خالی اگلے ندورہ کر کے پڑھا جائے اس نے ابھی سارے لفافہ اچھ رہ لید اسلامی تھی دے گیا ایسی آزم آیا ہی سواتی تھی دے گیا اسلامی دیکھو پورے سسٹم کے ساتھ مزاک کرنا بلکہ پورے سسٹم کو مامو بنانا بڑی بات ہے مطلب یار یہ تم بتا رہے ہو جو میجر صاحب قیدہ بندے نال لیا کہ گاڑ دس لاکھ ڈالر تھا نوٹ کو چھوٹا تھا نہیں اچھا بینک مینیجر نے بھی اسی لیم میں اس کو رجیک نی کیا وہ بھی پہلے جیک چھوک کرتا لگا باستہ یار ایک جو میجر صاحب گیڑنے تھی اولے نے کوٹ کھانی نہ کر کے کوئی تھی فیدہ ہے جا اٹھا بٹا نوٹے کو مہر سردیاں بکل مار ساتا بندہ ہوگی اچھا سر نوٹ چھوٹا ہی ہوگا کھینج کے ہو سکتا بڑا کیا اونوں کو دور آٹھا بکل مار سکتا یار نوٹوں کی روٹی بنا کے کھا سکتا نوٹ کام نہیں آتا اور جالی تو ملکل ہی نہیں آتا یہ دیکھو کہ یہ ہمارا کتنا خوبصورت سسٹم ہے کیسے کیسے لوگوں کو حضم کر جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا اور اگر کبھی آپ اپنے سسٹم کو یوں جھاڑ کے دیکھیں تو اس طرح درجنوں لوگ نیچے گریں گے مطلب آپ سردیوں میں اپنی جیکٹ استعمال کرنے سے پہلے پہنکتے ہیں کچھلخوزے یا پیسے پچھلے موسم کے گرتے ہیں اس طرح نکلیں گے پندرہ پندرہ بیس بیس لوگ اور وہ ہم یہ سردیوں کی جیکٹ سے یہ یادہ ہے ایسے بندے لنڈے سے لاغنے جیکٹ انہوں ڈرائی کلین کرا کے بٹن نمی لوا کے گفٹ پیک کر کے کہنے دے بھی دے دے دی دوسری بات یہ بھی بتاؤں کہ اپنے انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ پچھلے ایک ڈیڑھ افتے سے پی ٹی اے کی آلہ جو قیادت تھی وہ آزم سواتی صاحب سے بار بار کہہ رہی تھی کہ زورے والا عزت سے استیفہ دے دیں آزم سواتی صاحب ڈٹے ہوئے تھے سوالی بیادہ نہیں ہوتا میں کیوں استیفہ تو آزم سواتی صاحب کو شاید یہ گمان تھا کہ مجھ سے استیفہ لیا نہیں جائے گا تو جب ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہ بزد تھے کہ جی وہ جی اے ٹی اور یہ اور وہ میں کلیر ہو جاؤں گا عدالت سے لیکن وہ جی اے ٹی نے سارا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا پھر ان کو بادلے نخص تاستیفہ میں نے بھی یہی سنیا کہ استیفہ انہوں نے جیب میں سے بڑی مشکل سے نکال لیا جس طرح داندے جب سمیدہ پھوگ پاس جاتے بڑی مشکلہ نکڑ دیا انجینہ دی جیب جو استیفہ بہت مشکل لکھ لیا یار میں تو یہ معنی سے دنگ رہ گیا ہوں یہ سن کے کہ اتنے اتنے اعلیٰ عددوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ بندہ کس طرح کی چکمیں دیتا رہا اللہ معاف کرے ہوئے خوئے 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 مجھے زیادہ عیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے کسی بھی قائد کے ساتھ I am not talking specifically about عمران خان چلے خان صاحب کی بھی بات کی جائے یا کسی بھی وزیر آزم کی بات کی جائے اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا بڑا دوست ہے خان صاحب کی مثال ہے خان صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں ہم پی ٹی اے کی کواز کے ساتھ بڑے committed ہیں وہ کوئی بھی ہو میں کہتا ہوں وہ آزم سواتی ہے وہ زلفی بخاری صاحب ہوں وہ انیل مسارت صاحب ہوں وہ علیم خان صاحب ہوں وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں جس پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مالی بدنوانی کا الزام بھی موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنے قائد کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اپنا قدم جو ہے وہ پیچھے کی طرف کر لیں آپ اپنے قائد کو یہ comfort zone فراہم کریں کہ ہم جناب کسی عودے کے ہم مطمئنین نہیں ہیں آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں اگر آپ مجھے کوئی عودہ دیتے ہیں تو آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے میں آپ کو کسی مسئلے سے دو چار نہیں کرنا بہت اچھے بات کہ کسی تسی دس لاکھ ڈالر دا نوڑ چھاپے پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے آج ہم خبروں میں سن رہے ہیں کہ ہمارے جو وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں فواد چودری صاحب ان کے بھائی کو چودری فیصل کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا گیا کیا ضروری ہے کیا آپ کے پاس اور اس عودے کے لئے کوئی مناسب بندہ نہیں تھا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے پاس جو ہے نا وہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہے اچھا ایک لمحے کے لئے میں نے سوچ لیا کہ فلان جی ازولفی بخاری صاحب اس فیلڈ کے ماسٹر ہے پہلے تو پوچھا جائے کہ کس فیلڈ کے ماسٹر ہے چلیں ابھی وہ کوئی بہت بڑے ایکسپرٹ ہوں گے تو وہ اپنی انپوٹ گورنمنٹ کو کسی اور انداز میں بھی پتہ دے سکتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مشیر معاون یا وزیر بن کے ہی دیں کیوں آپ اپنے قائد کے لئے بڑی انٹیلیجنٹ عورت تھی اور وہ پیچھے بیٹھ کے جو مشورہ اس کے یعن میں آتا دے دیتی تھی اس لیے میرا خیال ہے اکبر بازہ نے ساری جندگی دس لکھ ڈالر کا نوٹ نہیں چاہتا ایسے بندے اتنا اتنا بڑا افراد کرتی ہیں میں تمہیں سناوں کنوں میں سے تمہاں نکالنے شروع ہو تم مجھے سناوں میں تمہیں فوری طور پر ابھی پچاس ہزار روپے پاکستانی نوٹ دے سواتی جیسے بندے ہیں نا اس طرح کے بندے دکان کھول لے نا تو ایمان سے ڈبے میں سے بسکٹ نکالکنا چودی کریم چاٹکے تھے پھر باندھ کر کے بھی کریم کے بغیر دو بسکٹ باندھ ہوئی نہیں سکتے باندھ کے ہونا پھر آزم سواتی کا دھائی نکالنے ہو آپ پنجھا یار گنوٹ میرا نام جنید سلیم ہے جنید سواتی نہیں یار کمال ایمان سے یہ حیران کن میں نے بات سنی ہے زندگی میں میں نے اتنا دلیرہ نفراد نہیں کبھی سنیا کہ دس لکھ ڈالر دا نوٹ چھاپ کے اور ایک بندہ جا کے سلام عزدگان کی امداد کے لیے اتنے اتنے وڈے اہلکاروں کو اتنے اتنے وڈے حکومتی اہلکاروں کو پکڑا دے اور دلیری کے ساتھ یہ اس کے ذہن بھی نہ آئے کہ یاری میں نو پھاڑ لنے گے نا نو پتہ ہی نہ ہوئے پنجابی میں کہتے ہیں چاکہ کھل جانا جھجک ختم ہو جانا ایسے بندوں کا چاکہ ہی کھلنا ہوتا ہے تو اپنا موٹر سیکل کھلار کے اپنا پرانا ہیلمٹ نالا لے موٹر سیکل تنگ کے اگلے دار نمہ ادھر کار لئی دے ہر دفت ہے دیکھو کیسی کیسی اس کے ذہن یہ تلے رہا نا یہ بے شرمان آفراد ہے یا تلے رہا نا یہ یار بندے موکے سے بھی فیادہ اٹھاتے ہیں نا مسئلہ ہی ایسا تصلہ آپ کا پتہ جلا کسی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے نا انہوں نے یہی اپنی توجہی پیش کی تھی لیکن بات یہ کہ یہ کیا توجہی ہے یار دس لاکھ ڈالر کا نوٹ کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں آپ اکسپٹ کیسے کر سکتے ہو آپ کیسے بھی حکوف بن سکتے ہو اچھا پھر یہ ہوتا یہ کہ ہماری سیاسی قیادت آنکھیں مند کرنا بھی چھوٹا لفظ ہے بہرے ہونا بھی چھوٹا لفظ ہے گنگے ہونا بھی چھوٹا لفظ ہے کیا ہو کہ آپ ایسے بندے کو جس کا ماضی ایسے جو کرپشن کے اور بدنوانی کے الزامات سے لتھڑا ہوا ہے آپ اس کو دوبارہ اٹھا اٹھا کے ساف کر کے پھر رکھ لیتے ہو پھر رکھ لیتے ہو یعنی مصوف کو جو پہلے سینیٹرشپ پوری دنیا جانتی ہے سافتی برادری ہماری سب بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ نے پہلے سینیٹ کی ٹکٹ کیسے لی پھر پیٹی آئی کے اندر کیسے گسے پھر مطلب کس طرح آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آمد کازمی صاحب جو پھر انہوں نے پی وی پہ بیٹھ کے کازمی صاحب مجھے آپ میں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں آپ مجھے مریقہ گس کے تو دیکھا ہے تو مصوف کے بس کوئی جواب نہیں ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ہاں ٹی وی ڈراموں کے ختم ہوتے ہوئے موضوعات آج کل سماجی علکوں میں زہر بحث ہیں لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مستند رائے ہمارے کرونک ٹی وی وی ویور محترم جناب ناظر ملک صاحب کی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بات پر ہے کیا دعامی کا ٹاپک تو آپ نے ختم کر دیا میں سب سے پہلے تو یہ بابی جاتا ہوں آپ لوگوں کا یہ دعامی چینل نہیں ہے مگر چونکہ آپ ہماری آواز بنتے ہیں اس لیے مجھے یہیں آنا پڑا اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنا مات ہم نے بھی آپ کو اسی لیے زحمت دیا کہ آپ سے زیادہ اس مسئلے پر اچھی رائے کوئی نہیں دے سکتا جو صبح اٹھتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں آہاں بلکہ یہ گھریں مانیے اگر راستہ مل جائے تو میں تو ٹی وی کے اندر بھی گوش جاؤں کیونکہ محبت ہے بھائی ٹیلیویئن کے ساتھ دیکھو میاں محبت اس لیے ہے کہ ٹیلیویئن یہ بقائدہ ایک ٹیچر ہے محبت کو صلاب نہیں کے لئے یہ بڑا اچھا رحمت ثابت ہو سکتا اب ہوگی رہا ہے ہوگی رہا جوانے بیاں کسی کی ڈرامے کا آغاز دیکھیں اور اس کا احتضام دیکھیں ٹوٹل ڈرامہ صرف آشق ماشن کی بھی بننا شروع ہے یا طلاقیں دکھائی آ رہی ہیں یا پھر اللہ معاف کرے استغفر اللہ انتہائی ناجائز رشتے دکھائی جا رہی ہیں رشتے تو جائز ہی ہوتے ہیں ان کے درمیان تعلقات ایسے ناجائز دکھائی جاتے ہیں کہ شرم سے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں خوزہ کے واسطے یہ طلاق اور عشق معجوقی اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ بھی بے شمار وہ کیا کہتے ہیں اور بھی غم ہے زبانے میں محبت کے محبت جو ہے وہ زندگی کا ایک خوبصورت جزو ہے لیکن یہی ایک جزو تو نہیں ہے نا اللہ آپ کی غیر گرے ہو وہ کہاں چلے گئے وہ ڈرامے ہمارے ہی ٹیلی ویئن کے اوپر وہ دکھائے آتے ہیں نا آؤ سارے رال کے وے خائیے کتھے گئے نہیں باجرے کی بات نہیں در رہا ہے بھائی یہ کی ہے خدا کی بستی کیا ڈرامہ تھا کیا ڈرامہ تھا کیا ڈرامہ تھا شاوکت صلیقی شاہب کے ناویل کو پہلے ایک دفعہ پر چلائز کیا گیا انیس سو انتر میں پھر دوسری دفعہ دکھایا گیا انیس سو چوہتر میں ان کے ناویل کو دیرامہ تھا کر کے تو دکھایا گیا پیش کیا گیا کیام پاکستان کے بعد جو پروبلم چاہیے گروہ کے اندر معاشرے کے اندر اسے دکھایا گیا کس طرح حمیر آدمی غریب کا استحصال کرنا ہے یہ دکھایا گیا خدا کے واسطے ذرا تھوڑا سا گوشت سے کام لیجئے جو ایسے پروبلم ہیں معاشرے کے اندر جنہیں ڈسکس کرنا چاہیے جن میں اصلاح ضروری ہے اس سوالے سے ٹاپک ڈنگڈ کے پھر دیکھئی ہے یہ ڈرامہ دیکھا تو نہیں لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ ڈرامہ چلتا تھا تو سڑکوں پر سرناٹا ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا نہیں کیونکہ آپ سے ماشاءاللہ صحت آفناک کریکٹر تھا ہوئے 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 مولاد علم صاحب جی جی مولاد علم صاحب پھر وہ ایک شیف بڑھ کے آدمی پھر دوش جمال صاحب اس میں اور اگزیب لگاری صاحب سہر شخص اس میں ایسا اوبر کے سامنے آیا اور پھر دیکھئے فن یہ تھا ان لوگوں کا اور رائیٹر کا بھی کہ جو وہ بات کرنی چاہ رہا ہے وہ باقاعدہ لوگوں کے اوپر اثر کر رہی ہوتی تھا اس طرح اسے پیش کیا گیا علف نون کو ننہ مرہوم تھے اس میں اور کمال احمد رجبی مرہوم کہ معاشرے کے جھوٹ کو ایسے اوپن کیا گیا کہ ایمان سے چاروں طبق نوشن ہو جاتے تھے دیکھنے والوں کے کہ ہمارے اندر اس طرح کی خواستیں موجود ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور بے رانوی کا کس طرح شکار ہو رہے ہیں انتہائی سلائی ڈرامے ہوتے تھے میاں آکے رکھتی آئی یعنی کہ وہ والا دہ جمعت پاس ہوں ڈریکٹ والدار اب دیکھ رہاں اب ایسے لوگ کہاں گئے ایسے کریکٹر کہاں گئے ایسے فنکار کہاں گئے بھائی اب بھی بہت اچھی ہیں مگر بنا کے تو کچھ ایسے علاؤ کے معاشرے پر اچھاں گئے پھر سونا چاندی لوگ محضوظ بھی ہوتے تھے انٹرٹین بھی ہوتے تھے اور لوگوں کو سبق بھی ایسا دی جاتے تھے یہ مشنفین ایسے قلمکار تھے یہ لوگ کیا بات کہ یار باقاعدہ خدمت سمجھ کے تو گواہ لکھا جاتا تھا معاشرے کی اصلاح سمجھ کے لکھا جاتا تھا بھائی ایسے ایسے قلمکار احمد ندیم کاسمی صاحب کے اخزانوں کو آئیو بھاور صاحب نے ایسا ڈراما ڈائز کروا کے کاسمی کہانی ہوا کرتا جی 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 کاسمی کہانی کے حوالے سے بھائی ابھی پی دیکھو ابھی سرمت خوشٹ ہیں بہت بہت انوکار اوچھوٹا ٹاپک لے کے آتے ہیں بھائی تھوڑا سا خدا کے واسطے ہٹ کے بھی سوچو اپنے ہیروز کو بھی انٹروڈیوز کروا ہو اپنے معاشرے کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرو پہلے ڈراموں میں یہ دکھاتے تھے کہ شادی کے حوالے سے کیسے کمپرومائز کرنا ہے ایک دوسرے کی بات پر کیسے جھکنا ہے اور اب اگر میاں بیوی کی نہیں بنی تو یہ دکھاتے ہیں کہ طلاق کیسے لینی ہے وہی نا نیگٹیو بات کو زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے کچھ نہیں کھائے گا تھا بچے ہمارے انگلیش کارٹون دیکھ دیکھ کے تو کیا سکھ رہے ہیں مکی ماؤس کیا سکھا رہا ہے بچوں کو مکی ماؤس دے دیکھے کیا آل ہو گیا دیکھیں بھائی دیکھئے دیکھئے اس طرف دیان نہ ڈلوائیے پہلے ہم اسی دورتے بیٹھے ہوئے یہ نہ کہیں کہ مکی ماؤس کچھ نہیں سکھاتا مکی ماؤس نے کچھ سکھایا ہے تو ہمارے یہ دونوں کیریکٹر ساتھ بیٹھے ہوئے مکی ماؤس بھی بیٹھا ہے ڈورے مون بھی بیٹھا ہے خدا گلی یہ ایک منٹ ہے ہم رو دیں گے ہم رو دیں گے نانا ملک صاحب ہم نے آپ کو کبھی رو تے دیکھا نہیں آج دیکھنا جاتے کیسے روکتے ہیں آپ یوں میں ایسے مچ کرو ہمارے دل سے رونا نکل رہا ہے رونا صرف اس لیے نکل رہا ہے خدا کے واسطے ٹیلیوین کے اوپر بچوں کے لیے کچھ ایسا لے کے آگو کدھر چلا گیا وہ اینک والا جن اب اینک والا دیو آگے پھر ہم چلے جاتے ہیں نی 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 ہم نے رونے کی بات نہیں اگر دیکھو اگر ہماری بات نہیں سنو کہ ہم رو دیں گے کہاں چلا گیا آلف لیلا کہاں چلا گیا آمکل چھنگم بھئی یہ پھر رہے خدا کے واسطے ان سے کچھ ایسا لے لو یار کہ آپ کے معاشرے کے لیے وہ کچھ خدمت کر جائیں بچے بھی کچھ ان لوگوں کے بعد کچھ آگے ان کو دیکھ کے ہی سیکھ جائیں اب جو چیزیں آپ بچوں کو دکھا رہے ہو ٹرانسلیٹ کر کے کہ ڈب کر کے بھائی اس سے ہندی الفاظ سیکھے جا رہے ہیں ہمارے بچے ہندی سیکھنا شروع ہے اس میں ازائر ہے ان لوگوں نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو ڈب کر کے آپ کے پاس نہیں کیا آپ نے چلا دیا ایسے مت کرو خدا کے لیے کو اپنی چیز بنا کے بچوں کو اس طرح کی بیش کرو کہ بچے کچھ سیکھ سائیں ناظرین گیاں ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہی ہے گوگے نے اپنی بید کے لفافے خود بھرے تھے اسی طرح سارے چکتے چکتے خالی کر دیا خالی لفافے جب باہن پہ پہنچے تھے لڑکی والوں نے پوچھا تھے کہ یہ نے جس ہی کچھ پار کے پہنے نہیں پھر انہیں اٹھ کے سٹے ہی تھی آلان کیتا سی میری پہنچے پر آؤ بید میں کھا لئی ہے تو ہی فکر نہ کر اچھا جو کل آپ نے جناب مہترم کے بڑا ممت جلیند سلیم صاحب آپ نے جو کل مہدی کے بارے میں بتایا تھا شادی کے اوپر جو مہدی کی رسم ہے یہ پچاسی میں فلم مہدی آئی تھی اس سے انٹروڈیوس ہوئی تھی بات ہے اب کی سولہ نے ٹھیک ہے انٹروڈکشن جڑا میں دیدہ کھل کھلا کے ہوا تھا وہ اس فلم سے ہی ہوا تھا مگر ہمارے ایک پرنسپل رٹائر پرفیسر صاحب پرفیسر دودلہ سنگلانی صاحب ان کا بھی بڑا تریخی سا چیرہ ہے یعنی پرانی تریخ کو وہ بھی کافی جانتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پچاسی سے بھی پہلے ایٹی ٹو میں ایک ڈراما آیا تھا کراچی سے شمہ کے نام سے اس میں مہدی جو ہے نا جی یہ پہلی دفعہ دکھائیں گی میں انہوں نے کہا پرفیسر ماشاء اللہ جنہیں تسی پرانے ہیں نا وہ ساڑھایاں کرتے یہ نہیں ہے انہیں پرانے ہیں میں اس سے پیشے جانا چاہتا تھا لیکن وہ پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات تھی ورنہ جو پہلی میرے پیس ایک تصویر تھی وہ تمہاری مہندی کی تھی انیس سو باون کی میں نے نہیں ٹھیک ہے گلانی صاحب نے ایک اچھا ہمیں میسیج دیا ہماری تحصیح کی یہ تو اوپر سے آئی جی کوئی لے لکھا بہرحال شکریہ گلانی صاحب بہت آپ کا اچھا پائی جی اپنا حس میں ماہیی کے حوالے سے تریخی باتوں کے حوالے سے میں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا چیز جو آپ کو بھی میہ آئے گا سر جی وہ اٹی ٹو میں آئی کیا مہندی جی شما شما تو اٹی ٹو میں پاکزار سری لنکا آئی تھی پہلے دوہ کوئی پرابلوں دو نہیں 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 کوئی بھی آئی سو بات ڈراما بھی آئی ہے وہ نہیں دروان ہے سری لنکا تھی ٹیم نے وہ دروان ہے آئی ان کو لجب اپنا حس میں ماہیی کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا ہماری ماہیں جو ہیں اللہ تعالی جن کی زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی آتھا دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ نصیب کرے جنت الفردوس کا مقام اور عالی مقام میں سوچ رہا تھا کہ مائیں ہماری بیٹھ کے کچھ چیزیں بڑھایا کرتی تھی جو ہم آرام سے ہی دردر پھرتے بیچ میں سے ٹھونگے لاتے رہے یا ایسے کڑی بنتی تھی کڑی آلادہ بان جاتی تھی پر جب اس کے پکاوڑے نکالے جاتے تھے کڑی میں ڈالنے کے لئے کڑی جان تو پہلے پہلے ادی ایسی چاپی جاتی اور جب پھوڑا اٹھاتے تھے تو امہ جو دی ماہاں پہ چمچ یا ڈوئی ضرور مارتی اچھا پھر گاجر کا علوہ بنتا تھا تو اس کے لئے جو لواز مات چھلے جاتے تھے پہلے بادام کشمش وہ بھی چوری چوری اٹھا آگے کھانا وہ اس چوری کا اپنا ہی مزا تھا میں ایک کہنا جی لطفہ یند سبزی کہیں ایسی ہوتی تھی جو کھارتے کھارتے بیچ میں سے کھا لے اچھا وہ سبزی بھی ہم اٹھا کے کھا جائے کرتے تھے جو پکنے کے بعد جس کو مو بھی نہیں لگاتے تھے لیکن وہ چوری کرنے میں کچھی سبزی اٹھا کے پنگن کھا جاتا تھا یار میں چھلی گاجر ہے نا جڑی چھلی گاجر اور آمنا چوکے جا اور جب گاجریں پاک جاتی تھی تو اس وقت کہہ رہے ہوتے تھے کچھ اور نہیں ہے تھا پر ساری ماہوں کا ان ساری انکتوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آنڈی چھے تیرا سیر پانا گی مٹر نکالے ہوئے وہ اکثر کھائے جانے وہ بھی کھا لیتے تھے اوپر سے بھول بھول کہیں تو ڈندل بھی کھا لیتے تھے تھیلے جیسے لوگ اسی لیے تھیلہ کہتا ہے تھوڑا کھایا لیکن ستھرا کھایا اچھا سار کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ شرارتیں بھی ہوتی تھی جو میں بندی کی ٹوپیاں اور پوچھلیں اتارتی تھی وہ ہم اٹھا گے موں پہ لگا لیتے تھے اچھا بیاؤں شادیوں کے درمیان جو بید بنائی جاتی تھی آپ تو بڑی بڑی نہیں مل جاتی ہے گھر میں بچوں کی ڈیوٹی لگتی تھی چلو بید پر ہو وہ بیدی چھوٹے چھوٹے لفافوں میں بھری جاتی تھی اس میں چھوارے گھائی انہیں اس میں سب دام کھائی انہیں لیے لیمکھانے اور پتا سے آگے ہو بھی کھائی انہیں میرا خیال ہے پھر آکھ کے دکان آلیا نے پیک ہی دینے شروع کر گوگے نے اپنی بید کے لفافیں خود بھرے تھے اسی طرح سارے چکتے چکتے خالی کر دیا تھے خالی لفافیں جب وہاں پہ پہنچے تھے تو لڑکی والوں نے پوچھا تھے کہ یہ دے جسی کچھ پار کے پہنے نہیں پھر انہیں اٹھ کے سٹے ہی کے علان کی تا سی میری پہنے ہوتے پر آؤ بید میں کھاڑے یہ تو ہی فکر نہ کر میری تو کوٹ میرج ہوئی اور لاب میرج کی وجہ سے کوٹ میں نہیں جانا پڑا تھا اس وجہ سے کوٹ میں جانا پڑا تھا کہ وہاں پہ وکیل بیس کر کے ثابت کریں کہ یہ انسان ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پیار اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ رب اور خوشی اگر دل کے اندر نہ ہو تو باہر بھی نہیں ملتے یہ چھوٹی سی بات نہیں یہ تو بہت بڑی بات خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ